اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امن و اما کے دیب جلا کر چھوڑیں گے انسان کو انسان بنا کر چھوڑیں گے مسجد سے ہو پیار ہو مندر کا سممان ایسا ہندوستان بنا کر چھوڑیں گے دوستوں ہم جس خوبصورت دیش میں ہم اپنا جیون ویتیت کر رہے ہیں زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارا پیارا دیش بھارت انڈیا آریہ ورد ہے جسے ہم خوبصورت ناموں سے پکارتے ہیں لیکن افسوس جنگ آزادی کے باز سے ہمارا دیش مسلسل فرقہ وارانہ فسادات کی آگ میں جل رہا ہے کمیونل ریٹس ہوتے ہیں اور ہوتے آ رہے ہیں اور آج پانچ ہزار سے زائد فسادات پولیس روز نامچو میں درج ہیں اور مسلسل ہم آئے دن اپنے آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں کیا ہمارے دیش کے بڑوں نے اسی لیے ہمارے دیش کے لیے بلیدان دیا تھا سیکریفائز کیا تھا قربانیا پیش کیا تھا بلکل نہیں ان کے مائنڈ میں ایک خوبصورت ہندوستان کی اور ایک سوتنتر بھارت کی تصویر تھی اور ہم سب کو مل جل کے ایک سوتنتر بھارت کو ایک خوبصورت بھارت کو بنانا ہوگا ظاہر سی بات ہے کچھ پولیٹیشین ہیں کچھ سیاستدہ ہیں جو ہم کو آپس میں لڑاتے ہیں اور ہمیں آپس میں لڑا کر کرسی اقتدار پر فائز ہو جاتے ہیں اور ستہ کے لیے ہندو مسلم مسجد مندر کا دنگا اور جھگڑا کھڑا کیے رہتے ہیں ہمیں ان سب کو پرے رکھنا ہوگا فرقہ پرست اور کمیونل پاور کی کمیونل طاقتوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی دلوں میں خوف اور نفرت بٹھا دیا جائے جب ہر طاقت شکست کھا جاتی ہے تو خوف اور نفرت کا سہارا لیتی ہے خاص طور سے کمیونل طاقتیں نفرت کا سہارا لے کر اور خوف کا سہارا لے کر آگے بڑھتی ہیں ہندو بھائیوں کے دلوں میں نفرت بٹھاتی ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں عیسائی ایسے ہوتے ہیں کرسچن ایسے ہوتے ہیں اور ہمارے ہندو بھائیوں کے دلوں میں بات بٹھاتے ہیں کہ مسلمانوں کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے ان کی آبادی بڑھ رہی ہے وہ دیش کے لیے خطرہ ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ہم سب کو ملجل کے جو فوکس کرنا ہے وہ بھارت کو آگے بڑھانے میں بھارت کے ڈولممنٹ کے لیے کامیابی اور ترقی کے لیے میں اس کے لیے کچھ ٹپس بتاتا ہوں جو ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلے نمبر ون ہم ایسے لیڈروں کا ایسے سیاستدانوں کو ہم سیلیکٹ کرے انہیں اپنا لیڈر بنائے جن کے اندر ہسابیت نہ ہو ہندو مسلم اور مسجد اور مندر کے جھگڑوں سے پاک ہوں ہم ہمیشہ اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھتے ہیں کہ ووٹ اسی کو دینا ہے جو مسلمان ہو کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ہندو بھائی سوچتے ہیں کہ ووٹ اسی کو دیں گے جو ہندو ہوگا دلیت سوچتا ہے کہ ووٹ اسی کو دیں جو دلیت ہوگا حالانکہ ہمارا جو یہ نظریہ ہے غلط ہے ووٹ اس کو دینا چاہیے جو ٹیلینٹڈ ہو آنیسٹ ہو ایماندار ہو جو دیش کے لیے اور تمام دیشواسیوں کے لیے بھلا کر سکتا ہے ہمیں نیوز چینلوں کو زیادہ نہیں سننا چاہیں کیونکہ یہ سیاست دا یہ پولیٹیشین یہ لیڈر نیوز چینلوں کو خرید لیتے ہیں اور اپنے اچھا کے مطابق اپنی چاہت کے مطابق ان سے جھوٹ بلواتے ہیں اور ٹمپریدی طور پر وہ ہمارے دیش کے لیڈر بن جاتے ہیں پھر ہمارے فیوچر کے ساتھ ہمارے دیش کے ساتھ ہمارے دیش کے ننہم انہیں بچوں کے مستقبل کے ساتھ وہ کھلوار کرتے ہیں لہٰذا ہمیں ایسے نیوز چینلوں کو جہاں تک ہو سکے نہیں سننا چاہیے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے شکشہ پر گیان پر ایجوکیشن پر تعلیم پر کیونکہ جب ہمارا دیش پڑھے گا تب ہمارا دیش بڑھے گا ہم سب کو شکشہ سے جڑنا ہے اور شکشہ کی بیداری پیدا کرنا ہے آج کے چودہ سو سال پہلے جب ساری انسانیت آدھیروں میں تھی جب قرآن کی آیت سب سے پہلے اتری بسم ربک اللہ دی خلق خلق الانسان من علق کہ پڑھئے اپنے رب کے نام سے سب سے پہلے جو فوکس کیا گیا وہ شکشہ پر فوکس کیا گیا ظاہر سی بات ہے جو قومیں شکشہ کو لے کر آگے بڑھیں گی ایجوکیشن کو لے کر آگے بڑھیں گی ان قوموں میں بیداری آئے گی اور وہ قوم دنیا میں ایک مہان کردار ایک بڑا کردار آدھا کر چار ہمیں بھائی چارے کو آپسی میل جول کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے ہم سب کو بھائی چارہ اور آپسی میل محبت کو بڑھانا ہوگا جب ہمارے میل جول آپسی اتحاد اور آپسی یونٹی ہوگی اور ہم ایک دوسرے پر وشواش کریں گے یقین کریں گے مل جل کر رہیں گے تو ایک دن ہمارا دیش سپر پاور بن جائے گا اور ہمارے دیش کو سپر پاور بننے میں زیادہ وقت زیادہ ٹائم زیادہ سال نہیں لگیں گے آپ دنیا میں اس وقت دنیا کے کامیاب ترین ملکوں کو دیکھئے جاپان کو جو ہیروشیما ناگا ساکی کے حملے کے بعد تباہ کر دیا گیا لیکن وہ فرقہ واریت سے الگ ہو کر دھرم اور ذات سے الگ ہو کر اوپر اوٹھ کر وہ اوپر آتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی پر محنت کرتا ہے اپنے دیش کو آگے بڑھاتا ہے اور آج جاپان بہت بڑی بلندی پر پانچ ہم سب ایک سیکولر ملک میں ہیں ہمیں سیکولرزم کو برقرار رکھنا ہے کیونکہ ہمارا دیش وہ دیش ہے جہاں مختلف طرح کی بھاند بھاند بولیاں بولی جاتی ہیں مختلف رنگوں نسل کے لوگ یہاں پر آباد ہیں اور کسی کا دھرم سکھ ہے کسی کا جین ہے کسی کا اسلام ہے کسی کا ہندو ہے سب کو آپس میں ملجل کر رہنا ہے اور سب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اپنے ٹریڈیشن کو لے کر چلنے کا جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا اپنا قانون اپنے دیش کا آئین اس کے فنڈامنٹل رائٹس میں تمام جاتیوں کو تمام دھرم کے لوگوں کو حقوق دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے دھرم پر عمل کر سکتے ہیں اپنے دھرم کو پرامن انداز میں تبلیغ کر سکتے ہیں انوائٹ کر سکتے ہیں بغیر زبردستی کے ہم سب کو ملجل کر اپنے دیش کو آگے بڑا ہم سب نے جلد ہی ماضی قریب میں نیلسن منڈیلا کے بارے میں سنا نیلسن منڈیلا وہ شخص ہے جو اپنے دیش کے لیے اپنے دیش کی آزادی کے لیے کالے نسل کے لوگوں کو آزادی دلانے کے لیے ستائیس سال تک وہ بندہ جیل میں رہا دچھڑ افریقہ میں ساؤتھ افریقہ میں کالے نسل کے لوگوں کے ساتھ سوتیلا برطاؤ کیا جاتا تھا ان کو بسوں میں اچھے سے بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا اور رات ہونے کے بعد ان کو شہروں سے باہر کر دیا جاتا تھا لیکن جب نیلسن منڈیلا ستائیس سال قید خانے میں رہنے کے بعد جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو اپنے دیش میں دیشواسیوں کو یہ آرڈر دے دیتا ہے یہ حکم دے دیتا ہے کہ میرے دیشواسیوں میرے کالے نسل کے لوگوں آپ گورے نسل کے لوگوں پر ظلم مت کرو اگرچہ آپ پر کئی سالوں سے گورے نسل کے لوگوں نے ظلم کیا اور کرتے آ رہے تھے لیکن آپ لوگ مت کرو کیونکہ جب آپ انتقام میں اور بدلہ لینے کے چکر میں گورے نسل والوں پر ظلم کرنا شروع کرو گے بدلہ لینے شروع کرو گے تو آپس میں گورے اور کالے نسل کے لوگ لڑ پڑیں گے جس سے پورے دیش میں جھگڑا اور فساد شروع ہو جائے گا ہمارا دیش پیچھے کی طرف جانے لگے گا اخیر میں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں جو ہمارے دیش کے حالات پر فٹ آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری مثال ایسے کشتی سواروں کی طرح ہے پانی والے جہاز پر سوار ہونے والوں کی طرح ہے کہ پانی والی جہاز پر دو حصے ہیں دو منزلیں ہیں ایک نیچے کا اور دوسرا اوپر کا اوپر پانی موجود ہے اور نیچے پانی موجود نہیں ہے بار بار نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے تو نیچے والوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ کشتی میں سوراک کر لیں پانی والے جہاز میں چھید کر لیں جس سے ہم یہی سے پانی لے لیں گے اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر اوپر والوں نے دوسری منزل والوں نے اگر نیچے والوں کو روکا نہیں تو پھر پانی دھیرے دھیرے کشتی میں پانی آنے لگے گا سوراک کے ذریعے چھید کے ذریعے اور پوری کشتی میں پانی بھر جائے گا پوری جہاز ڈوب جائے گی اور اوپر والے بھی نیچے والے بھی دونوں لوگ ڈوب کا تباہ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے جہاز ڈوب جائے گا اس وجہ سے اوپر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیچے والوں کو سمجھائیں کہ بھائی تم کشتی میں چھید مت کرو جہاز میں تم سوراک مت کرو ہم تمہیں پانی دے دیں گے اس طرح ہمیں مل جل کے اپنے دیش کو چلانا اپنے دیش کو آگے بڑھانا ہے آؤ ہم سب مل کر یہ اہد کریں کہ اپنے دیش کو سپر پاور بنانا ہے اور سپر پاور انڈیا کا خواب ہم سچ کر دکھائیں دیشوہ